بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یورز آئیم زینہ برشد اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل سٹوڈنٹس آج ہم زو 506 کا ٹاپک نمبر ایٹ جو ہے ٹھیک ہے بورڈ ڈسکس کریں گے آرٹھو پورٹس کا جو گروپ ہے ہیگزا پورڈا اس پر ہم آج دیکھیں گے کہ کون سے اس میں سے شارٹ کوسٹن ہے امپورٹنٹ ہیں اور ایم سی کیوز ہیں جو چلے سٹارٹ کرتے ہیں شارٹ کوسٹن اس میں سے یہ بن سکتا ہے کہ رائٹ شارٹ نوٹ آن ہیگزا پورڈا ہیگزا پورڈا کی اوپر شارٹ کو نوٹ آجے تو آپ نے یہی اس کے اندر اس کی ڈسکرپشن اتنی ہے نیکسٹ ہے کہ اندھی ہیگزا پورڈا اور انسیکٹ دی سیگمنٹس آف دی بورڈی آر گروپ ٹو تھری ڈسٹنکٹ ریجنس ٹھیک ہے جو ہیگزا پورڈا ہوتا ہے اس میں بارڈی کے جو نا تین ڈسٹنکٹ ریجن بنی ہوتے ہیں تین پارٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ وان ہوتا ہے ہیڈ سیکیٹ وان ہوتا ہے تھو ریکس اور تھرڈ وان اپ ڈامن ٹھیک ہے یہ ہیڈ ہے یہ تھو ریکس ہے اور یہ پیچھے والا ہوتا ہے اپ ڈامن تو ابھی ہم یہ آگے جو ہے کلیرلی ان کو پڑھیں گے اور ان کی پکچرز بھی آپ کو دکھاؤں گی نیسٹ ہے کہ ای پیر آف انٹین آئی اس پریزنٹ اون ڈی ہیڈ ٹھیک ہے آپ ادھر اس پکچرز میں گوڑ سے دیکھیں تو آپ کو ایک پیر آف انٹینہ نظر آئے گا یہاں پر ٹھیک ہے ہیڈ کے اوپر تو یہ جو ہے ایک پیر آف انٹینہ پریزنٹ ہوتا ہے ہون ڈی ہیڈ ریجن دی سکس لیکس آر اٹیچڈی ٹو دی تھو ریکس دی فور رنگز یوشلی پریزنٹ ٹھیک ہے اب اس کی ٹوٹل سکس ہے لیکس ہوتی ہیں اگر آپ اس پکچرز کو میں آپ کو گوڑ سے زوم کر کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے ایک یہ لیک ہے ایک یہ ہے اور دھرڈ بار یہ ہے جو لانگ اوپر ملی یہ تین لیکس ہیں جو بارڈ کی ایک سائٹ پہ ایک دوسری سائٹ پہ ہیں تو یہ تین پیرز بنا رہے ہیں ٹوٹل اس کی کتنی لیکس ہوگی سکس اور یہ صرف تھوریکس والے ریجن میں پائے جاتی ہیں ابڈمین والی ریجن میں نہیں ہے تو یہ ٹوٹل کتنی سکس ہوگی لیکس ہوگی ہیں سکس ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے یہ یاد رکھنا کہ سکس لیکس ہیں جو کہ کس ریجن پر مجود ہیں تھوریکس ہے ریجن پہ سکس لیکس آر اٹیچڈے ٹو دی تھوریکس دی فور ونگز آئیوشلی پریزنٹ فور ونگز ہوتے ہیں یہ جو اوپر ان کے اوپنے میں نصر آپ کو آ رہے ہیں ٹو اس سائٹ پہ اور ٹو اس سائٹ پہ اور دی اینیمالز بیت بائی ایر ٹو بیوز تو یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کا چھوڑے کے ہیں کہ ایر ٹو بیوز کیا ہوتے ہیں انیمالز جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے کچھ ٹو بیوز بنی ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ایر ٹو بیوز جس سے وہ اپنے انٹرنل آرگن سارک بھی اکسیجنیں لے جا سکتا ہے انسیکٹر لیونگ انڈر ای گریٹ ڈائیورسٹی آف کنڈیشن دی گروپ ایز ہول ایر ٹریسٹیل وان ٹھیک ہے ویسے جو ارثو پورڈ ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ارثو پورڈ کا یہ جو گروپ ہے ہگزا پورڈا یہ ٹریسٹیل وان ہے اس کی کون سی ہی بیٹیٹ ہے ٹریسٹیل آپ نے یہ یاد رکھ لینا کہ یہ ٹریسٹیل کنڈیشن میں موسٹی رہتا ہے اور کبھی کبھی اپنی لائف کا کچھ حصہ ٹھیک ہے ارلی جو سٹیج ہے ان کی لائف کی وہ ان واٹر میں رہتے ہیں باقی جو سائز ٹیج ہے لائف سیکل کی آف دیر لائف وہ جو ہے ٹریسٹیل ہے نیکسٹ ہاں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنرل فیچرز آف انسیکٹ آف انسیکٹ کے کون سے جنرل جو فیچرز ہیں جو ہاں انسیکٹ میں پاہ جاتے ہیں وہ جنرل ہی ہمیں دیکھنی ہے اس میں لاؤں کوششن آ سکتا ہے رائٹ اے نوٹ جنرل فیچر آف انسیکٹ برنگنگ ٹوگیٹر اے دی فیکٹ آرریڈی سٹیٹیڈ آباوڈ انسیکٹ وی پاہنڈ ڈاٹ ان اڈرلٹ انسیکٹ تو ہم نے پہلے بھی پتا ہے کہ اڈرلٹ انسیکٹ کس کس پر مشتمل ہوتا ہے بائی لیٹرل اسمیٹریکل آنمل ہوتا ہے اور یہ بائی لیٹرل اسمیٹریکل آئی میں کیا ہوتا ہے کنسسٹنگ آف سی سیریز آف ایس سیگمٹس ان میں سیگمٹس میں بارڈی ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور پیرز کی شکل میں ان کے اندر آرگنز ہیں موجود ہوتے ہیں یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جنرل جو ان کی بارڈی ہے دکھائی بھی ہے یہ والا اس کا ہیڈ ریجن ہے ٹھیک ہے دو انٹینہ موجود ہیں ایک ماؤت ہے نیچے اور یہ والا یہاں سے لیکن یہاں تک ان کا تھوڑکس ریجن ہے اور یہاں سے لیکن یہاں تک اور ابڈامن ریجن ہے ٹھیک ہے اور یہ جو تھری جو پیرز ہیں ان کے لگز کے وہ تھوڑکس تاکر اٹیچ ہے تو یہ ہم نے ان کے جنرلی بارڈی جو رینج میں تابہ دیکھیں دیکھیں دیز سیگمٹس آر گروپ دینٹو تھری جنس دی ہیڈ این فرانٹ فالڈ این آرڈر بائی تھوڑکس جو ہیڈ ہے وہ کس سے پولڈ کہہ جاتا ہے تھوڑکس سے تھوڑکس کس کو آگے لیڈ کر رہا ہے ابڈامن کو ٹھیک ہے دی ہیڈ این فرانٹ پہ ہے دی اپڈامن ایس شون ان فیگر دیکھت دی اینیمال اس کورڈ بائی سکیلٹن شیل لائک انڈ دیکھت تھوڑی تھوڑی ہارنگی نیچر بھی ہوتا ہے ہارنز بھی موجود ہوتے ہیں جیسے اس کی ٹانگوں پر آپ کو چھوٹے چھوٹے سپائرلز وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ہارنز وغیرہ تو یہ ان کی جنرل کرکٹرسٹک ہے بارڈی کی نیکسٹ ہے کہ تھری پیرز آف جوائنٹیٹ لیکس جو ہوتی ہیں وہ تھوریکس ریجن تک ٹھیک ہے یہ جو تھوریکس نیجن آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اس میں تین جو پیرز آف لیکس ہیں وہ اٹیچ ہوتی ٹھیک ہے اور یہ اس کی جگہ نہیں ہوتی اور एन کی یہاں پر آئ AZP یہ کمپاونڈ آئی ہے یہ انٹینہ ہے یہ جاز ہے یہ ہڈ ہے اور یہ تھریکس اور یہ اپیرز آفر شوٹر خوب بین کریں نیکسٹ ہے کہ دیٹ پیئر آف انٹینہ ماؤٹ پارٹ ٹھیک ہے اور آئی ڈیوشلی ٹو پیئرز آفر ونگز ٹھیک ہے انٹینہ کا ایک پیئر ہوتا ہے ٹو ویرز آفر ونگز ہوتی ہیں ابڈمن ہوتا ہے اور سکس جو ہے لگز ہوتی ہیں یعنی ثری پیئرز آفر لگز ماؤٹ پارٹ سے ان کی یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہے ہیں کہ ماؤٹ پارٹ جو ہوتی ہے ان کی جو مینڈیبل ہے ٹھیک ہے مینڈیبل سے آگر جو ہوتا ہے لیبیل پیلپ ہے یہ نظر آرہا ہے اور یہ مگزلیری پیلپ ہے جو کہ ان کا جبڑا بناتا ہو یہ مگزلیلہ والا سارا پارٹ ہے اور یہ اوپر ان کا ہیڈ شو ہو رہا ہے یہ انٹینہ شو ہو رہا ہے یہ رہاں پر یہ ماؤٹ پارٹ سے انہوں نے بیان کے میں ان کے اپنے نام یاد کر لینے ہیں ماؤٹ پارٹ کے ان کے ٹو پیئرز آف ونگز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپنی لنگز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ونگز کے اندر بھی جو ہے یہاں پر انہوں نے رینجمنٹ بنائی ہوئی ہیں جہاں پر ان کی نوڈز اور پیٹریو سٹیگمہ بھی موجود ہوتا ہے یہ آگے ہم پڑھیں کہ نوڈلز کیا ہے اور پیٹسٹرو سٹیگمہ کیا ہے ونگز کے اندر اور ایٹ بریٹس تو ایرٹیبیلز جی اب جو انسیکٹا ہے اس کی یہ باڈی دکھائی کی گیا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ابڈمن والا پارٹ دکھائی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنرلی ان کے اندر جو ہے اس طرح کر کے ایرٹیبیلز موجود ہو بنی میں یہ نظر آ رہی ہے اگر آپ کو اور سیکھ دیکھیں تو ایرٹیبیلز ہیں ٹریکیہ پر مشتبہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ایر سیک ہے جو ایر کو بھر لیتے ہیں اپنے در سیک کرتے ہیں یہاں پر ان کا ایک ہے ایرٹیبیلز والا سیک ہے جسے ہم کہتے ہیں سپائرکل سراغ ہے نا یہاں پر اسے کہتے ہیں سپائرکل یہاں سے ہوا جو ان کے اندر انٹر ہوتی ہے وہ یہ ٹریکیہ ہے اس در سے ریگولیٹ کرتی ہوئی یہ پورے باڈی کے انٹرنل ایرگنز تک جاتی ہے جی تو ایر جو ٹیبیلز ہے وہ کس کس پر مشتمیل ہوتی ہیں ایک سراغ جسے سپائرکل کہتے ہیں ان کی ٹریکیہ نالی پر اور ایر سیکس جو نالیوں کے ذریعے ادھر ادھر ساری ہوا جو ہے وہ ٹرانسفر کہتا ہے ڈائٹ دی ریپروڈکٹیو آرگنز اپن نیر دی ہائنڈر اینڈ آف ڈی بوڈی اچھا آخر والا جو اس اینڈ پہ یہ ریجن ہے انسیکٹ کا ہائنڈر ریجن وہاں پر ان کے موجود ہوتے ہیں ریپروڈکٹیو آرگنز تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میل اور فیمیل دونوں دکھائیں گے آرگنز ٹھیک ہے پہلے ہم فیمیل دیکھتے ہیں فیمیل میں کون کون سا آرگن ہے یہ یہاں پر ویجینہ ہے آوٹر اوپننگ اور ویجینہ کے ساتھ یہ اسیسری گلینڈز لگے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے یہ آووی ڈاکٹ ہے جو آووی ڈاکٹ ہے وہ نیکسٹ آوری میں جاری یہ آوری پارٹ ہے آوری پارٹ کے اندر آور آئیڈ ہے یہ ابیوم ڈاکٹ بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے سپرم کو سپرمیٹوسٹ گلینڈ یعنی جو گلینڈ ہے سپرمیتھاس کا جو گلینڈ ہے سپرمیتھکا یہ اس کے اندر موجود ہے اس کے ساتھ گریٹ ہے یہ اس کے فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ تھے اب جو میری پروڈکٹیو پارٹ ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ایجکٹری ڈاکٹ جو کہ جسم کے باہر والے آرگنز میں موجود ہوتی ہے یہ سیمینل ویزیکل ہے جہاں پر سپرم جو ہے بنتے اور سٹور ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سپرم کی ساکت ہے جس میں سپرم ٹیوب ہے ٹیسٹیز ہیں اور ویزہ آپرینسز نالی ہے اور یہ اسیسری گلینڈز ہے جو کہ اسیسری گلینڈز ہوتے ہیں یہ سیکریشن سکھاج کرتے ہیں اور نیورش کرتے ہیں ٹیسٹیز کو تو یہ ابھی ہم نے تھوڑا بہت ان کا اوبرویو لیا ہے نیکسٹ ہم اس کو تھارولی بھی پڑھیں گے نیکسٹ ہے جنرل سیگمنٹیشن انسیکٹ انسیکٹ کے جو سیگمٹ بنی ہوتے ہیں باڈی کے وہ کتنی ان کی تعداد ہوتی ہے اور کیا ان کی نیچر ہوتی ہے وہ ہم پڑھیں گے یہاں پہ ایم سی کیوز ہے ان دی باڈی اپ اڈرلٹ انسیکٹ دیر آر اپینٹلی سیون ٹو فائیو سیگمٹس جو اڈرلٹ انسیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے گروش ہوتا اس میں سات اور سے 15 تاک ہمارے پاس انسیکٹ کے جسم کی اوپر سیگمٹس ہوتے ہیں ان کو کیسے ڈیوائیڈ ہم کر سکتے ہیں ان میں سے ایک جو ہوتا ہے ہیڈریجن میں ہوتا ہے وانین ہیڈریجن 3 اندی تھوریکس 3 جو ہے وہ نیک والے ریجن میں اور 3 ٹو 11 جو ہوتا ہے ان کے پیٹ یعنی اب ڈامن والے ریجن میں سیگمٹس بنے ہوتے ہیں کیسے وانین ہیڈریجن ٹھیک ہے 3 ان انسیکٹ ریجن ایسے وان ٹو تھری اینڈ 3 ٹو الیون کس میں ہوتے ہیں اب ڈامن والے اس ریجن میں ٹھیک ہے تو میں ادھر گنکنی بنا رہی ویسے آپ کو سمجھا رہی ہوں لیکن وہی جو اڈلٹ ہے جب وہ ایگ میں ہوتا ہے جب اس کا ایگ بنا ہوتا ہے ایگ میں جو ہوتا ہے نا ایمڈیو وہ اس سے تھوڑے ڈیفرنٹ سیگمٹیشن شو کرتا ہے ان ایگ ہو بیدی ایمڈیو شو دی پریزنس آف سگ سگمٹس ایمڈیو کے اندر ٹوٹل سگ سگمٹس ہوتے ہیں ہیڈ پہ اور ایڈلٹ میں ہیڈ میں کتنے سگمٹس ہوتے ہیں ایک لیکن ایمڈیو میں جب وہ اڈلٹ ابھی جو ایمڈیو ہے وہ اڈلٹ میں ابھی گروہ نہیں کیا ہوگا اس کے اندر ہیڈ کے اندر کتنے سگمٹس ہوں گے 6 بات میں وہ ڈیفرنٹیٹ ہوکے ڈیفرنٹ باڈی آگنز بناتا ہے اور ہیڈ کا جو ہے اڈلٹ میں ایک پارٹ رہ جاتا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 segments in the head 3 in thorax and 11 to 12 in the abdomen یعنی originally embryo اور growth جہاں پر ان کی start ہو رہی ہے وہاں سے گر دیکھے تو اس کے total number of segments کتنے ہوگے 21 اور 21 ہوتے ہیں at the start of growth جب وہ embryo grow کر کے adult میں change ہو جاتا ہے وہ 21 سے کس میں change ہو جاتا ہے 15 تک 7 to 15 یہ آپ نے ہم سکیوز کے لئے یاد کا لینے this change to the adult has been brought in about in the head by an extreme amount of fusion and condensation and in the abdomen partially by fusion وہ کہتے ہیں کہ embryo میں total کتنے segments ہوتے ہیں 20 یہ reduce ہو کے 15 میں کیسے ہوئے کیونکہ 20 segments میں کچھ segments آپس میں fuse ہو کے reduce ہو جاتے ہیں کم ہوتے ہیں اور 20 کی بجائے 15 میں develop ہو کے change ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے وہ new new organs سے بنا دیتے ہیں partially by a sort of telescoping a gradual shifting of one segments with another until it has been entirely are concealed یعنی کہ ہم اسے telescoping سے دیکھ سکتے ہیں کہ gradual shifting ہوتی ہے ایک segment کس طرح سے ایک segment میں change ہو رہا ہے اور 20 جو ہیں وہ total قسم میں آکے divide ہو کے fuse ہو کے change ہو جاتے ہیں 15 میں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آج کے لیکچر کے لئے اتنا ہی تھا نیکسٹ ویڈیو میں میں نیکسٹ لیکچر اپلوڈ کروں گی آج کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی